بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچپن تو بہت محنت سے گزرا اور میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے کیونکہ ایک جب انسان جو ہے وہ آپ گراس روٹ لیول پر کام کرتا ہے تو اپنے ارد گرد بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے تو یہ ہے کہ پھر مجھے سٹونٹ لائف سے جو تھا سوشل ورک کا تھوڑا شوق تھا کئی انجیوز کے ساتھ میں نے کام کیا خالد دینا ہال میں میں ایز ای پریس سیکٹری کام کر رہی تھی اس کے علاوہ کئی ایک انجیوز تھی جن کے ساتھ میں پریس سیکٹری کی طور پر کام کیا لیکن ایک شوق تھا کہ میں اس لائن میں پروفیشنلی طریقے سے آ سکوں تو اس کے لئے میں نے باقیدہ سوشل ورک دیپارٹمنٹ جو ہمارا کراچی نیورسٹری سے وابستہ ہے وہاں سے میں نے سوشل ورک میں ایم اے کیا اور ایم اے کرنے کے بعد تجھے وہ ٹیکنیکس اور وہ پروفیشنل تربیت ملی کہ ہم کس طریقے سے باقیدہ کام کر سکتے ہیں لوگوں کی فلاو بیبوت کی جب میں نے سیونٹی سیکس میں میں نے کراچی نیورسٹری سے ایم اے کیا تھا سوشل ورک میں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہی ہے ایسے لیکچر شپ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی بی اے میں نے ایسے ریسرچ آفیسر کام کیا لیکن جو میری اپنی فیلڈ تھی سوشل ورک کی اس میں مجھے تھا کہ میں اپنی فیلڈ میں کام کروں کیونکہ یہ ہماری فیلڈ جو ہے بہت وسی ہے اور بہت فاسٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہم خواتین سے متعلق بھی کام کرتے ہیں بچوں سے متعلق بھی اور معذوروں سے متعلق بھی تو یہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ بہت وسی ہے جس میں ہمارا اڈیپٹیڈ اور سوشل ورک جو ہے وہ مختلف سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اور مختلف ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں جن کے تحت ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے تو ہماری پہلی پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ سوشل ویل فیر آفیسر کے طور پر ہوتی ہے تو سوشل ویل فیر آفیسر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمیونٹیز اگر لیول میں ہمیں ہوتا ہے تو ہم کمیونٹیز میں جا کر کام کرتے ہیں اور جس میں ہمیں اپنے انجیو وہاں کے جو انجیوز ہوتی ہیں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو نیشنل بیلڈنگز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے پھر ہماری پوسٹنگ ڈیکٹر اور سوشل ویل فیر میں میڈیکل کے سائٹ پر بھی ہوتی ہے ہم گورنمنٹ کے جو میڈیکل ہوسپیٹل ہوتے ہیں جیسے سیول ہوسپیٹل ہے سپینسر آئی ہوسپیٹل ہے تو میں سپینسر آئی ہوسپیٹل میں پندرہ سال رہی اور اس میں ہم ایم اے سو کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی میڈیکل سوشل آفیسر اس میں ہماری رسپونسیبیلٹیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ پیشنس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو باقیدہ کیس ورک کے طور پر جو ہے وہ انیلائیسز کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیشنس کی ہسٹری معلوم کر سکے تو ایک سوشل ورکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باقیدہ اس کو کانسلنگ کرے اس کے پرابلمز کو معلوم کرے اور یہ دیکھیں کہ وہ پیشنس جو ہے جب ٹریٹمنٹ بھی لے رہا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے اور کیا عوامل ہیں تو وہ میڈیکل سوشل ورکر آفیسر جو طرح ان کو سورپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مہر درم آپ کی جگہ آپ کے درمیان مخل ہوا گفتگو میں آپ کے اس شعبے کے تعلق سے یقیناً گفتگو ہوتی رہے گی کہ اس کے اقراض و مقاصد ہیں کیا لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو آپ کو یہاں جوب آسانی سے مل گئی تھی آپ کا شوق یہی تھا جی میں نے پبلیسرز کمیشن سے امتحان دیا تھا اور پبلیسرز کمیشن کے تحت جو ہے وہ میں ہمارا تھرٹی فائیب کا بیش تھا کراچی انیورسٹی سے جو ہم نے امی کیا تھا اور اس میں ہم صرف دو کو جو ہے وہ جوب ملی تھی دونوں خواتین تھی جی دونوں خواتین کو ملی تھی تو ہم نے پبلیس کمیشن سے امتحان پاس کیا اور اس وقت جو ہے وہ ہم گریڈ سکسٹین میں آئے تھے ہماری یہ پوسٹ جو تھی گریڈ سکسٹین کی تھی پھر جیسے جیسے ہم سینئر ہوتے گئے ہماری پوسٹ اپگریٹ ہوتی گئی اور ماشرہ سے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو ڈیپٹی ڈائریکٹر کے پوسٹ پر آ کر ریٹائرمنٹ لی ہے تو مہر صاحبہ یہ بتائے کہ بہت سے لوگ اس شعبے کے تعلق سے نہیں جانتے انہیں آگائی نہیں ہے اس تعلق سے تو اس شعبے میں کوئی ایسا ریپرٹ بھی ہے جو اپنے آگائی لوگوں تک پہنچائے کہ ان کا ورد کیا ہے یہ کرتے کیا ہیں تو کیا سب گورنمنٹ سے وابستہ لوگ ہی یہاں آپ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے ادارے سے استفادہ کر سکتے ہیں یا دیگر لوگ بھی عام شخص بھی آ سکتا ہے جو گورنمنٹ سے وابستہ نہیں ہے ہاں جی میں اس سے مطالق آپ کو یہ بڑے بتاؤں کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ عام لوگوں تک آگا ہی پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا بقیدہ ایک سوچل ویلپرٹ ٹریننگ انسٹیوٹ ہے جو بلوک سیون میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور وہاں میری پوسٹنگ تقریباً پندرہ سال رہی ہے اچھا بلوک سیون کہاں پر جی گلشان اقبال میں گلشان اقبال ٹریننگ انسٹیوٹ تو اس میں ہم بقیدہ پورے انٹیئر سن سے جتنے بھی لوگ ہیں انجیوز ہیں وہ ان کو ہم جو ہے جا کر بھی موبائل ٹریننگ دیتے ہیں جیسے عمر کوٹ ہے خیر پور ہے لڑکانہ ہے انٹیئر میں جا کر ہم ان کو موبائل ٹریننگ دیتے ہیں بھورا ہمارا سٹاف جاتا ہے اور وہی جا کر ہم وہی کے لوکل لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اسی طریقے سے جب وہ ہم جو ہے وہ اپنے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے کمپیوٹر ٹریننگ وغیرہ ہے تو وہ بھی ہم اپنے انسٹیوٹ میں ان کو یہاں بلاتے ہیں اور ہمارے پاس بقاعدہ ایک ہوسٹل ہے جس میں وہ لوگ آکا ٹھہرتے ہیں اور ہم ان کو ٹریننگ پروائیٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارا ٹریننگ پروائیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سوشل ورک اصل میں ہے کیا جب ہمارے پاس انجیوز آتی ہیں انجیوز تو والنٹری طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کو بقاعدہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کو سسٹیمیٹکلی طریقے سے کیا کیا چیز آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے کرنا چاہیے تو اس میں جو ہے وہ ہم مختلف اپنا ایک ٹریننگ پروگرام میڈیوز بناتے ہیں اور اس میں ہم خاص طور سے جو توجہ دیتے ہیں اپنے انجیوز کو وہ ہم دیتے ہیں کہ ریکارڈ مینٹین آپ کس طریقے سے کریں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ریکارڈ مینٹینگ میں آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور جب آلٹ ہوگا تو آپ کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سے ریجسٹر جو ہے وہ اپنے تیار کرنے ہوں گے تو مہر صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مزید خواتین جنہیں شوق ہے سوشل ویلپر کے تعلق سے اور وہ اپنے خدمات انجام دینا چاہتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ان کے لیے یہ ادارہ کیسا ہے یہ شعبہ کیسا ہے انہیں کس طرح سے آنا چاہیے بہت اچھا آپ نے کوئیسٹین کیا باقیدہ یہ ہمارے دو فیلڈ ہے ایک سوشالوجی دپارٹمنٹ ہے کراچی نیورسٹری میں اور ایک سوشل ورگ دپارٹمنٹ ہے سوشل ورگ دپارٹمنٹ جو ہے وہ باقیدہ ہم جب ایم اے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہفتے میں دو دن جو ہمارے پریکٹیکلز ہوتے ہیں سوشل ورگ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمیں پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلز کے لئے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے فیلڈ میں ہمارے جو اسائنمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں باقیدہ ہمیں پروگرام ارینج کرنا ارینجمنٹ کرنا سیمنار کرنا ورکشاپ کرنا ہمیں بس کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ خود کرنا ہے سلسل بیسس پہ کرنا ہے تو ہم ٹریننگ کے دوران یہ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں اور سوشالوجی دپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا تھیوری دپارٹمنٹ ہے جس میں ہم سے پڑھتے ہیں تو لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ میں نئے آنے والوں کے لئے کہوں گی کہ آپ سوشل ورک میں ضرور احمی کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن مل سکے کہ فیلڈ میں جا کر آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے جب ہم اگر جوب کے غرصے اگر کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں سوشل ورک میں کرنا چاہیے تو مہر صاحبہ یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس ادارے سے ایک عام آدمی کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے یا کیا فوائد پہنچا سکتا ہے جی تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا سوشل ویل فیر دیریکٹر سوشل ویل فیر یہ کیس ورک کے طور پر بھی کام کرتا ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ہم ہسپٹرز میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کمیونٹی میں کام کرتے ہیں کمیونٹی میں جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا سارا رولرز ایریہ ہوتا ہے اب جیسے کہ میں نے ملیل سبڈیوجن میں کام کیا تو اس میں میرے پاس کارٹھور تک کا علاقہ تھا درسانہ چنہ کا علاقہ تھا تو ریڈی میں لانڈی بن قاسی میں میں نے کام کیا تو وہاں پر ہمارے پاس لٹ بستی تھی ریڈی کا علاقہ تھا تو ہمارے فیشری مینز تھے سارے تو وہاں جا کے رولرز ایریاز میں جا کر ہم کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتاؤں جب ہم کمیونٹی میں آتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے خواتین کو باہر نہ ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے رولرز ایریہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو خواتین ہماری لڑکیاں پڑتی بھی ہیں ان کو آزادی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے جو دہی علاقے ہیں وہاں پر یہ آزادی نہیں تھی لیکن اب اویرنس بہت زیادہ آگئی ہے ماشاء اللہ سے ہمارے دہی علاقے جو ہیں وہاں اتنی اویرنس نہیں تھی اب لوگوں میں شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے مہر صاحبہ فرما رہی تھی ناظرین کرام ہم جا رہے ہیں وقفے پر وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین کرام ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مہر جمالی صاحبہ جو اپنے شعبے کے تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں مہر صاحبہ آپ فرما رہی تھی کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے دے علاقوں میں اس کی کمی پائی جاتی ہے خواتین باہر نہیں نکل پا رہی ہیں کچھ اسی طرح سے آپ فرما رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب پروگرام شروع کیا تھا تو ذہی لاکھوں سے ملیر سبڈیوڈیوڈ میں آفیسر تھی تو میرا ایریا جو تھا درسانہ چننا میمن گوٹ کارٹور یہاں پر تو سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبی کی بات یہ ہے کہ درسانہ چننا میں جب میری وہاں کی جو خواتین تھی چونکہ خواتین کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام وہاں پر چل رہے تھے تو ملٹی پرپر چائل ویلپر سینٹرز چل رہے تھے جو خواتین کے لئے تھے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو باقاعدہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی انجیوز کیسے بنا سکتی ہیں تو ہم خواتین کو اپنے سینٹرز میں لائے ان کے لئے باقاعدہ ہم نے ٹریننگز پروگرام ارینج کیے جس میں ہم باہر سے بھی لوگوں کو ٹریننگ کیلئے بلاتے تھے اور ٹریننگ مختلف کرنے کے بعد ہم نے اپنی ان خواتین میں ایک باقاعدہ انجیو بنائی اور سب سے پہلی انجیو جی تھی وہ ہماری درسانہ چننا کی انجیو تھی خواتین کی اور ان میں آئیے اویرنس پیدا ہوئی کہ واقعی خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے اور میں یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس کروں گی کہ آج ہمارے درسانہ چننا میں لڑکیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں انجیو نئر بھی ہیں جو میٹرک کے بعد چھوڑ دیتی تھے ایڈیوکیشن کو لیکن آج ایڈیوکیشن میں وہ سب سے آگے ہیں بہت اچھی بات ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کا ادارہ ہے جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں اس میں اس کا کنٹیبیشن ہے لوگوں کو اس بات کی اویرنس دینے میں کہ وہ سوشل ویلفر کی جانب آئیں اور ایسی خدمات انجام دیں یہی کہنا چاہ رہی ہے آپ اپنی زندگی کے آغاز کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ جب آپ بچ بنا تھا اور آغاز تھا تعلیم کا تو وہ وقت آپ کا کس طرح سے گزرا اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو کیا بننا ہے مستقبل میں میں چونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو میں نے اپنی سرجن کو جا کر دکھایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کو تو السر ہو گیا اور وہ بھی السر بھی اتنی آخری پوزیشن میں کہ اگر آپ نے آپریشن نہیں کرایا تو آپ کو کینسر ہو جائے گا تو مجھے اس وقت یہ ہوا کہ واقعی مجھے کچھ کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جب زندگی اتنی مختصر سے ہے تو پھر مجھے لوگوں کے لیے کہ وہ کچھ کرنا چاہیے چونکہ میں انٹر تک میں نے سائنس سے کیا تھا لیکن اس میں یہ ہوا کہ پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کر دی اور میں نے آرس لے لیا آرس کے بعد میں نے اپنا سوشل ورک دپارٹمنٹ کے طرح زیادہ میرا زور تھا اور میں نے اس دن سے سوچ لیا تھا کہ میں اب سوشل ورک کروں گی تو باقاعدہ پھر اس لیے میں نے سوشل ورک میں ام اے کیا تو اب یہ ہے کہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ میرا آپریشن ہوا کامیاب ہو گئی اور ماشاءاللہ سے میں نے ایم اے بھی کیا فرس پوزیشن میں ایم اے کیا اور جو بھی اللہ تعالی کی مہربانی تھی کرم تھی اس نے مجھ سے کچھ کام لینے تھے جو میں نے دماغ میں سوچے ہوئے تھے تو واقعی مجھے پبلیسرز کمیشن میں میں نے امتحان پاس کیا اور پہلی جو میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو میں کمیونٹی میں کورنگی میں ہسپٹل میں کورنگی کمیونٹی میں میری پوسٹنگ ہوئی اور سب سے پہلا پروگرام میں نے چیف سیکٹری کی بیگم کو بلایا تو بہت بڑی بات تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ نیو سوچل ویل فیر آفسر ہے اور وہ چیف سیکٹری کی بیگم کو بلا کر پروگرام کرا رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس لئے میں اپنے دپارٹمنٹ کے اپنے افسران کی ان کی بہت کوپریشن رہا وہ مجھے جانتے تھے کہ میں بہت ہارڈ ورگ ہوں اور میں کافی ٹائم دیتی ہوں لیکن اس زمانے میں ہمارے آفسرز بھی بہت اچھے ہوتے تھے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹن ڈائریکٹر وہ جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے تھے ان کو سرہاتے تھے ان کی خدمات کو تو مجھے بڑے اچھے آفسرز بھی ملے اور میں نے واقعی کام بھی کیا اس زمانے میں ہمارے پاس بہت کام ہوتا تھا نئی آنے والی خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ وہ اس ادائرے سے بابستہ ہوں اور کیا ہے ان کے لئے میں نئے آنے والے لوگوں سے کہوں گی کہ آپ بالکل اتنے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو خدمت کرنی ہے خدمت آپ کے دیکھیں ہر انسٹیوشنز میں ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف سوشل ورکی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے میں آپ کی گفتوے مخل ہو رہا ہوں خدمت انجام دینا ایک الگ بات ہے لیکن یہاں تک آنا اور گورنمنٹ جو نوکری حاصل کر لینا کیا اتنی سہل ہے آج بھی جتنا آپ کے اس میں تھا نہیں نہیں بہت مشکل ہے اور ہم نے بھی بہت مشکلیں اٹھائیں کئی جگہ اپلائے کیا اور جو ہے وہ گورنمنٹ نوکری آج کل تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے میں کہوں گی اچھا تو مطلب لوگ پھر لوگ اپنے تہی خدمات انجام دیتے رہے ہیں وہ یہ امید نہ رکھیں کہ انہیں کوئی گورنمنٹ جاب میں کوئی ایسے ملے گا تو آپ کی کتنی بہنیں ایک بہن آپ کی شائرہ بھی ہیں ہم ماشاءاللہ سے چار بہنیں ہیں اور مجھ سے چھوٹی بہن جو ہے زیبن نیسا زیبی وہ شائرہ ہیں ماشاءاللہ سے اور کئی بکس ان کی آ چکی ہیں اور اسے چھوٹی ایک بینک میں ہیں اسے سب سے چھوٹی میری تدرو پہلے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں تھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کے بعد وہ درسوں تدریس میں آگئیں اور چار بھائی ہیں ہم ماشاءاللہ سے چار بہنیں ہیں تو بھائی بھی آپ کی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر کے عوضے تک پہنچ رہے ہیں نہیں ان کے فیلڈ الگ ہے کس چوبے سے وابستہ ہیں بھائی آپ کی بھائی بھی جو ہے وہ ایک کیسی میں تھے اور اس سے پہلے ایک بجنس میں تھے تو وہ تھوڑا ان کی فیلڈ الگ ہے سوشل ورک میں صرف میں ہی ہوں سوشل ورک کے جب ہاں پر ادارے سے وابستہ ہوئی تو وہاں حضرات بھی ہوں گے تو آپ کو کیسا ان کے ساتھ کام کرنا میل کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آغاز میں آپ آئیں تو وہ تھوڑا بتائیے آپ تفصیل ہی ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت اچھا قویسٹن کیا کیونکہ دیکھیں میل کے ساتھ کام کرنا اور پھر فی میل کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کونسپٹ یہ تھا کہ اگر آپ فی میل بھی ہیں تو آپ ہمارے گریٹ کی تو آفیسر ہیں آپ بھی تو وہی سیونٹین یا سسٹین کی ہیں آپ بھی وہی تنکہ لے رہے ہیں اور ہم بھی وہی لے رہے ہیں تو آپ کو بھی وہی کام کرنا چاہیے اور اتنا ہی ٹائم دینا چاہیے یہاں تک کہ یہ تھا کہ ہمیں انٹیئر بھیج دیا جاتا تھا یا ہماری پوسٹنگ دور دور علاقوں میں ہوتی تھی تو ہمارے جو میل افسر تھے وہ ہم سے توقع یہی رکھتے تھے کہ جتنی دیر ہم اگر کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں تھی لیکن میں ہی کہتی ہوں کہ تھوڑی فیسلٹیز ہونی چاہیے اور جو ہے جیسے اب ہمارے ڈپٹی ڈیریکٹر کی پوسٹیں ہیں وہ اس میں خواتین کو باہر پوسٹ کر دیا جاتا ہے یعنی انٹیئر میں کیونکہ کراچی میں اتنی پوسٹیں ہیں نہیں لیکن یہ کہ تھوڑا سا ریایت ملنی چاہیے خواتین کو اور تاکہ وہ بہتر طور پر کیونکہ خواتین کے ساتھ اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر ہوتا ہے تو ان کو تھوڑی سی ریایت ملنی چاہیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو میل حضرات ہیں ان سے ہمیں تھوڑی سی شکایت رہتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کوپریٹ نہیں کر پاتے لیکن جب وہ آپ ان کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں وہ آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں مل جاتی ہے تاون ہمیں رہتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہیں اور بہت زیادہ دکھت پریشانیاں تو بہت رہیں کہ ہمیں جو اچانک ہماری ڈیوٹی کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا بیسے گورنمنٹ میں ہی ہوتا ہے کہ نو سے چار یا نو سے پانچ تک کا ہوتا ہے لیکن جب ہمارے پروگرام سوتے ہیں تو ہمیں رات کو دردس بھی بچ جاتے تھے انٹیئر میں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے لیکن جو ہے وہ کرفیوں کے زمانے میں بھی ہم نے کام کیا تو ہمارا جو سٹاف ہوتا تھا پہلے ہم ان کو چھوڑتے تھے اس کے بعد ہم اپنے گھر جاتے تھے بارشوں میں سیلاب میں ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے تو پریشانیاں دکتیں تو بہت رہی لیکن جب اگر ہم یہ سوچ لیں میں آپ کو ایک بتاؤں جنگ یہ ہمارا ذہن ہم اس چیز کے لئے تیار کر لیتے ہیں کہ اگر ہم سوشل ورک میں آ رہے ہیں تو ہمیں پوری تندہی کے ساتھ پوری جفاکشی کے ساتھ ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ ہماری لائف عوام کی لائف ہے اور ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے نرساہبہ یہ بات تو آپ یوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس خدمات کے عوض مہانہ تنخواہ مل رہی ہے ایک عام آدمی ایک عام لڑکی اگر وہ خدمات انجام دینا چاہتی ہے تو اسے اپنے طور پر قیام لانا ہوتا ہے انجیو کا یا کسی پھر انجیو سے وابستہ ہونا پڑتا ہے اسے تو وہ مالی اسے تو وہ مالی جو فوائد ہے وہ حاصل نہیں ہے اسے لگی بندی سیلری نہیں مل رہی تو وہ اگر وہ صرف یہی کام کرتے رہے گی تو بھاگی زندگی کس طرح بسر کرے گی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقیدہ ہمیں میں آپ سے سوال کا جواب لیتا ہوں ناظرین کرام ایک وقفے سے ہم واپس آتے ہیں اور مہر جمالی سے گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں مالی فرما رہی ہیں ان خواتین کے تعلق سے جنہیں شوق تو ہے خدمات انجام دینے کا لوگوں کی بھلائی کے لیے وقت نکالنے کا وہ کس طرح سے نکال سکتی ہیں مہر جمالی اس پر روشنی ڈال رہی ہیں جی میں صرف آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں تو اپنے کام کی جو ہے وہ سیلری ملتی ہے اور ہم اگر خدمات دیتے ہیں تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کرتے واقعی میں اپریشیٹ کرتی ہوں اپنی انجیوز کو جو واقعی والنٹری طور پر کام کرتی ہیں اپنا ٹائم دیتی ہیں اور بڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے انجیوز کو بہت جدو جہد کرنی پڑتی ہے میں ابھی خود بھی جو ہے کئی انجیوز خواتین کو جانتی ہوں جو کام کر رہی ہیں تو یہ بہا کام ہے اور ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ انجیوز کا جو رول ہے وہ بڑا اچھا ہے میں ایک باتا ہوں ان کے بغیر آپ مجھے یہ بتائی کہ انجیوز کا وجود میں آنا آپ کے ادارے کی ناکامی نہیں ہے نہیں ناکامی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہم وہ گراس رول لیول پر کام کر رہی ہوتی ہیں ہم دونوں مل کر جو ہے وہ کمیونٹی لیول پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اپنے کام کو آپ پرائیوٹ انجیوز کو کیا فائدے پہنچاتے ہیں اور پرائیوٹ انجیوز سے وابستہ احباب آپ کے کس کام آتے ہیں اس میں ہم اس طرح کہاتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگز کے ذریعے ان کو سرویسز کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نئی ٹیکنیکز اس وقت کیا آئی ہیں اور اب جو ہے وہ آپ لیکچرز سیمینار ورکشاپ مختلف ہم پروگرامز جو ارینج کرتے ہیں ہم پروگرام ارینج بھی کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹریننگ کے طور پر ہمیں بھیجا بھی جاتا ہے مختلف ٹریننگز کے لیے جی جی تو اب یہ مختلف ٹریننگز میں ہم نے یونسیف کی ٹریننگ بھی لی ہیں ہم نے نیل آرٹ پہ جا کر بھی ٹریننگز لی ہیں کئی جو ہے وہ پروگرام تاکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہم باہر کی ملکوں میں جو سوشل ورک ہو رہا ہے وہ اس کو ہم پاکستان میں کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور چونکہ سوشل ورک میں آپ کو یہ بتاؤ ہمارے پاس گورنمنٹ کا کوئی اتنا زیادہ فنڈ نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنے سیلپ ہیلپ پیسز پر جو ہے وہ اپنے پروگرامز کو چلانا پڑتا ہے اور ہمیں جو کوپریشن حاصل ہوتا ہے ہم اپنے انجیوز سے ہی ہوتا ہے آپ اس بات کو تھوڑا واضح کیجئے آپ نے کہا کہ اپنے تائیں آپ کو یہ اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں آپ کی بات کا مطلب یہ ہی ہے نہیں اپنے طور پورا ہمیں گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے جو ایک حد تک بجٹ ہوتا ہے لیکن جو ہمیں اپنے پروگرامز کے سلسلے میں ہمیں کوئی ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے انجیوز سے بھی ہوتا ہے ہماری دوسری نیشنل بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان سے ہمیں اپنے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں سوشل ورک ہے ہی یہی کہ آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں پیسہ فنڈ نہیں ہے اور جب ہم کام کرنے نکلتے ہیں تو پیسہ ہمارے نظریک جو ہے آپ بجا فرما رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ کہ آپ کوئی بہتر نہیں خیالات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ پروپر ایک گارمنٹ کا ادارہ ہے اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امپلائی کو وہ تنخواہ تو دے ہی رہے لیکن اس کے عوض جو وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لوگ جو اپنے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اس میں سے یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے طے ہی پیسے خرچ کرے فلحہ کے کام میں فلحہ کے کام میں اپنے طے ہی ہم پیسے خرچ نہیں کرتے بلکہ ہم پروگرامز کے سلسلے میں میں آپ کو بتا رہی ہیں تو وہ پروگرامز جو ہے وہ ہم اس طرح کر رہا ہوتے ہیں کہ ہماری جو انجیوز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں اس ٹاپک کے اوپر جیسے اب خواتین کے پروگرامز ہیں اس پر ہمارے پاس انجیوز ہیں بڑی بڑی انجیوز جو ہے وہ ہمارے ایریے میں جو ہماری کمیٹی میں جو ہمارے ساتھ کام کرنے میں دلچسپ بھی دکھاتے ہیں مطلب اس گفتگو سے تو یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ پرائیویٹ انجیوز جو ہیں وہ سوشل بیورٹ جو ادارہ ہے آپ کا اسے مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو حیران گن بات ہے جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ادارے گورنمنٹ کے جو ہیں وہ پرائیویٹ انجیوز کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو فائنشلی ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے پروگرامز کو آگے لے کے چلنا ہے آپ اپنے پروگرامز میں فائنشلی آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریننگ کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ فائنشلی آپ اپنے پروگرام پر آپ گورنمنٹ پر نپڑ نہ کریں کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ اگر آپ کو دے گی امداد تو ایک مرتبہ دے گی کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہوتا گورنمنٹ کے پاس تو وہ ہم ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ آپ کو کیسے کرنی ہے اپنے پروگرامز کے لیے تو یہ ہمارا کی کوپریٹ ہے کوپریشن کے چلتا ہے ہمارے پروگرامز ملکہ اس کا کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے اس ادارے کا کہ وہ دیگر لوگوں کو یہاں جو پرائیوٹ انجیوز وغیرہ ہیں ان کی مالی کوئی مدد کر سکے یہ ادارہ ہم دیکھیں میں کہتا ہوں سوشل ورک یہ نہیں ہے کہ ہم مالی مدد کریں سوشل ورک باقیادہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرویسز سے ان کو اپنے پاؤں پر سیل فیل پیسز پر کیسے کھڑا کریں تو وہ ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سیل فیل پیسز پر مستقل طور پر ہم ان کو جو ہے وہ ایسا بنا دیں ذریعہ مہیا کریں گے جو اپنے پروں پر پھڑے ہو جائیں ان کو کسی کے آگے حاق تھیلانے کی ضرورت نہ پڑ سکے یا وہ گورنمنٹ کے آگے امداد نہ لے ٹھیک ہے تو اس ادارے کے محق صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس ادارے کی موجودگی سے ایک عام انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ عام انسان اس ادارے سے کوئی بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے اپنے مسائل اس کے سامنے رکھ سکتا ہے صاحبہ ادارے سے وابستہ احباب کے سامنے جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پروگرامز کے ذریعے کرتا ہے جیسے پلاننگ اینڈ مونٹرنگ پروگرامز ہمارا سیل ہے اس میں جو ہے اگر کہ ایک عام آدمی ہے اس کو کوئی انجیوز بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ان کو ایک ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کس طریقے سے پلاننگ کریں یا کوئی پروجیکٹ ہمیں بنانا ہے تو وہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے تو وہ ہمارے اس دیپارٹمنٹ سے آ کر پلاننگ اینڈ مونٹرنگ دیپارٹمنٹ جو ہے ہمارا اس میں آ کر ہمارے سے رجوع کر سکتے ہیں دوسرا پھر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ایمپلائیمنٹ ریہیبیٹیشن سینٹر فیزیکلی ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا ایک ڈریکٹر میں جو ہے ایک سیل کام کر رہا ہے جس میں ایک ڈپٹی ڈریکٹر ہوتی ہیں باقیدہ اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے دو پرسنٹ کوٹا ہے مقرر ہے جتنے بھی ہمارے پاس فیزیکلی ہینڈی کیپ سلوگ ہوتے ہیں وہ ان کو گورنمنٹ جوگ دلوائی جاتی ہے اور بولنٹری سوشل ویل فیر ادارہ ہے ہمارے پاس اس میں جتنی انجیوز ہیں ان کو ہم باقیدہ ٹریننگز دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک سوشل فیر ٹریننگ انسیٹیوٹ ہے وہ تو باقیدہ اس کام کے لیے متسر ہے کہ آپ جا کر ان کے ان کے ایریے میں جا کر دور پر جا کر آپ ان کو ٹریننگز دیں اور ہم ٹریننگز دیتے ہیں پھر ہمارے پاس ریسرچ ایویلیشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو کارد کردی ہے وہ اس کو ریسرچ کریں اور کہ کہاں ہماری کمی ہو گئی ہے وہ ہمارا ایک ڈپری ڈریکٹر ہے اسسٹن ڈریکٹر ہے پورا سٹاف ہے وہ آپ کو گائیڈنس کرتا ہے تو آپ کے شہر ہے کراچی شہر میں یہ جو ادارہ ہے تو اس کا کتنا سٹاف ہے جو گورنمنٹ کے امپلائی ہے یہ تو میں آپ کو بتا ہوں یہ ہمارا ڈریکٹر اور سوشل ویل فیر جو ہے اس میں ہمارے پاس ہر سیل کے ایک ڈپری ڈریکٹر اسسٹن ڈریکٹر سوشل ویل فیر آفیسر اس کا اپنا ایک سٹاف ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہمارے پاس سات سیلز ہیں جو ڈپارٹمنٹ ہمارے کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اپنا ایک سٹاف ہوتا ہے تو متفرک شہروں میں نہیں صرف کراچی میں مختلف شہروں میں تو ڈسٹرک ٹیویل پر بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ہی ادارے ناظرین اکرام مہر جمالی ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹوڈیو میں انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی اپنے ادارے کے تعلق سے جس سے وابستہ رہیں ہم پروگرام کے اختتام میں مہر جمالی صاحبہ سے کہیں گے کہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ حاضر ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ اور بہت سارے ادارے ہیں جہاں پیسہ کمائے جاتا ہے لیکن سوشل ورک وہ ادارہ ہے دیکھر اف سوشل ویلسر وہ ادارہ ہے جہاں پر آپ کو پیسہ نہیں پرموشن نہیں صرف آپ کو کام کرنا ہوتا ہے ہمیں آپ اندازہ لگائیے کہ بیس سال تک ہمیں پرموشن نہیں ملا تھا جب بھی آپ پرموشن کی بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں آپ لوگوں کو خدمات بہت ہم پہنچا رہی ہیں اپنی سرویسز کے ذریعے تو ہمیں شروع سے ہی کہا گیا ہم جب اپائنٹ ہوئے تھے تو سوشل ایلسر آفیسر ہوئے تھے لیکن ہمیں کہا جاتا تھا کبھی بھی آپ کو آفیسر مجھ سمجھئے گا ہمیشہ اپنے آپ کو سوشل ورکر سمجھئے گا اور سوشل ورکر جب آپ سمجھیں گی تو ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ کام کر سکیں گی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کمیونٹی میں ہماری پوسٹنگ ہوئی تو زیادہ تا رولے آئیہ میں میں ان خواتین کے ساتھ نیچے بیٹھ کر بھی کام کرتی تھی ان کے ساتھ ہم کھانا بھی کھاتے تھے ہم نے کبھی اپنے آپ کو ایک آفیسر کے طور پر نہیں سمجھا ہم نے ہمیشہ واقعی ایک سوشل ورکر کے حصے سے کام کیا بہت شکریہ مہر جمالی صاحب آپ کا ناظرین کرام سوشل ورک گورنمنٹ کا ادارہ مہر صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہر انسان پیسے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ خدمات کا جذبہ لے کر وہ اس ادارے میں آئے اور یہ بھی کمو بیش اس جذبے کے ساتھ اس ادارے میں آئیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کی لوگوں نے اس ادارے سے استفادہ کیا نئے آنے والوں کے لیے انہوں نے خوبصورت پیغام دیا ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا اپنے میز بہن قیسر وجدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 میکرو ون نیوز کا پیغام محبت سب کے لیے موسیقی